الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آله وصحبه اجمعین ومن تبعهم بیحسان الى يوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابي بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہو قال لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علمني دعاءا ادعو به فی صلاتی قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا يغفر الظنوب الا انت فاغفر لي مغفرة من عندک وارحمني انك انت الغفور الرحیم رواه البخاری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے بے شک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا مجھے ایک ایسی دعا سکھائیے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دعا کو میں اپنی نماز میں پڑھوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو یہ دعا سکھائی کہو اللہم انی ظلمت نفسی اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے ظلما کسیرا بہت زیادہ ظلم کیا ہے وَلَا يَغْفِرُ الدُّنُوبَ إِلَّا أَنْتْ اور گناہوں کو تیرے سوا کوئی معاف نہیں کرتا فَغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكْ اپنی جانب سے مجھے تو معاف فرما دے اللہ وَرَحَمْنِي مُجھ پر تو رحم کر اِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ بے شک تو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عن عَنَّ النَّبِيَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَلَّمَهُمْ اَتْتَشَهُدُ عَبْدُ اللَّهِ بِنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ عن کہتے ہیں بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تشہد سکھایا ثُمَّ قَال پھر نبی نے فرمایا فِي آخِرِهِ تشہد کے آخیر میں ثُمَّ لِتَخْطَرْ مِنَ الْمَسْعَلَةِ مَا تَشْحَا پورا تشہد ہونے کے بعد جو دعا تم کرنا چاہتے ہو اسے اختیار کر لو اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کے اندر پیش کیا معزز دوستوں کچھ مسئلے رہ گئے ہیں دو تین باتیں دعا کے تعلق سے اسے میں مکمل کرنا چاہتا ہوں تاکہ بات ادھوری نہ رہے کچھ چیزیں ذہن میں رہتی ہیں وقت پر وہ چیزوں پر عمل کرنا اچھا ہے ابھی میں نماز سے پہلے دیکھ رہا تھا ماشاءاللہ کئی بھائی ازان اور اقامت کے بیچ کا جو ٹائم ہے حدیث کے مطابق اس ٹائم کو دعا میں استعمال کر رہے ہیں کئی بھائیوں کو میں نے دیکھا ایک ایسا وقت ہے جو دعا قبول ہونے کا وقت ہے ہمارے پاس کبھی دس دس منٹ رہتے ہیں اور ہم لوگ خاموش آ کر بیٹھ جاتے ہیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمیں کرنا کیا ہے مگر کچھ بھائیوں کو میں نے دیکھا ماشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ اقامت سے پہلے ماشاءاللہ اس وقت کا بھرکور استعمال کر رہے تھے الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے یہ آج کا جو موضوع ہے عربی زبان میں ایک لفظ ہے ساعات الاجابہ ساعات الاجابہ اس کا اردو مانا ہوتا ہے دعا قبول ہونے کی گھڑیاں وہ کونسی گھڑیاں ہیں وقت ہے جب دعا قبول ہوتی ہے سبحان اللہ میں نے اس سے پہلے درس میں اگر آپ کو یاد ہو میں نے بہت طاقتور ایک وقت بتایا کونسا کونسا وقت نہیں اسے میں نے طاقتور نہیں کہا میں نے کہا نبیوں کے دعا مانگنے کا وقت کونسا رات کا وقت سبحان اللہ یہ کام کریں میرے بھائیوں اللہ کے لئے کریں انشاءاللہ جب سے مجھے معلوم ہوئی میں بھی کوشش کر رہا ہوں سوعتے وقت وضو سے سویں اس کی الگ الگ تعثیر ہے زندگی میں زندگی میں اس کی تعثیر الگ ہے سوعتے وقت کوشش کریں وضو بنا کر سویں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ سویں دو باتوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ وضو بنا کر اللہ کے ذکر کے ساتھ پھر آپ رات میں اٹھیں دعا مانگیں پھر اس کی طاقت الگ ہے اور اس کی کونسی گھڑی سب سے افضل ہے نمبر ون آئے گا آدھی رات سبحان اللہ بلکہ آدھی رات میں نہیں کہہ سکتا سلوث اللیل آخر یہ ہے حدیث کا لفظ کیا لفظ سلوث اللیل آخر رات کو تین حصوں میں باتو اس میں آخری حصہ رات کو تین حصوں میں تقسیم کرو آخری حصہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسے صحیح استعمال کی توپی پتا فرمائے ایک قرض آپ سے لینا چاہتا ہوں دیں گے دیں گے در کے بھاگ جائیں گے جی ہاں قرض یہ ہے ہر میرا بھائی انشاءاللہ جب بھی دعا مانگے گا اس امت کے لیے ضرور مانگے گا انشاءاللہ حالت حاضرہ کے لیے ضرور آپ دعا مانگیں گے اللہ یہ حالات کو اچھے بنا دے ہم کو اسی ملک میں رہنا ہے سکون سے اتمنان سے توحید پر عمل کرتے ہوئے اللہ یہاں زندگی گزارنے کا موقع ضرور آپ مانگیں گے انشاءاللہ ذہن میں بات نہیں رہتی ایک وقت میں یہاں بتا رہا ہوں اس کے بعد میں نے کہا جمعہ سکنڈ نمبر پر سکنڈ نمبر پر میں نے کہا جمعہ کے دل اور میں نے اشارہ دیا جمعہ میں وہ وقت جو ہے اثر کے بعد زیادہ علماء اکرام کہتے ہیں یہ تیسرا کہہ رہا ہوں تمہارے سامنے شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کچھ لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے کون سا ٹائم کون سا ٹائم پبول ہونے کا تیسرا کچھ جلدی سلام نہیں پھیر رہی مولی صاحب مولی صاحب سلام کیوں نہیں جلدی پھیر رہے ہیں میری تو ساری دعائیں ہو چکی ہیں مگر یہ حضرت سلام نہیں پھیر رہے ہیں کتنی مرتبہ ذہن میں آتا ہے کتنے دعائیں مانگتے چلے جارہیں پتا نہیں سن لیجئے کتنی پیاری حدیث ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں مجھے ایک دعا سکھائی ہے اللہ کی نبی صلی اللہ نماز میں وہ دعا میں مانگنا چاہتا ہوں سبحان اللہ میں اگر کسی کو یاد نہیں ہے آپ سے گزارش کرتا ہوں بہت پیاری دعا ہے یہ بہت پیاری دعا ہے آپ یہ دعا کو یاد کر لیں اگر یاد ہے تو اسے انشاءاللہ مانا سمجھ کر کریں اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق کو یہ دعا سکھائی سبحان اللہ دعا میں نے ابھی تمہارے سامنے پڑھی اللہم اینی میں نے مانا بھی کیا کیا مانا ہے اس کا دیکھو اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بہت ظلم کیا ہے بہت ظلم کیا ہے گناہوں کو تیرے سے وہ کوئی معاف نہیں کرتا یہ آخری میں پڑھ رہے ہیں آپ سب سے پہلے آپ اتحیات میں بیٹھتے ہیں تشہد آپ پڑھتے ہیں تشہد پورے وہ بیٹھنے کو تشہد کہتے ہیں سبحان اللہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس کے بعد کیا پڑھتے ہیں اتحیات کے بعد درود پڑھتے ہیں درود کے بعد آپ انشاءاللہ تعالی یہ دعا پڑھیں درود کے بعد آپ یہ دعا پڑھیں انشاءاللہ تعالی میں نے ترجمہ کہہ دیا ہے یاد ہے نا دعا انشاءاللہ یہ اللہ تعالی ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اس کے بعد عبداللہ ابن مصود کہتے ہیں یہ ٹائم ہے یہ ہے حدیث آج کی حدیث یہ ہے ابن مصود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ نے ہمیں تشہد سکھایا ایک ہاتھ سے مصافہ کرنے کی جو حدیث ہے ایک ہاتھ سے مصافہ کرنے کی جو حدیث ہے وہ یہی حدیث ہے ابو حریرہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ سبحان اللہ نبی کا ایک ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا نبی کا دوسرا ہاتھ میرے کندھے پہ تھا ایک ہاتھ اللہ کی رسول میرے ہاتھ میں رکھتے تھے اور دوسرا ہاتھ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے کندھے پہ تھا اس حال میں آپ نے مجھے تشہد سکھایا سکھاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تشہود سکھایا کرتے تھے اس میں اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تشہود پورا ہو گیا ہمارا ساری دعائیں ہماری ہو گئیں ہم نے اتحیات پڑھ لیا ہم نے درود پڑھ لیا ہم نے حضرت ابوبکر صدیق کو جو دعا سکھائی وہ پڑھ لیا ایک دعا ہے باقی اور بیچ میں تشہود میں پڑھنے کی دعا ہے جی وہ تو ہو گیا نبی چاہی ایک دعا آ رہا ہے وہ بھی ہم نے پڑھ لی کونسی دعا پڑھتا ہوں وہ بھی دعا کے سامنے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ انشاءاللہ میں نے کہا ایک مدرسے کی طرح ہم بنائیں گے اس میں ہماری عامال کی ہم اصلاح کریں گے ایک ایک چیز کو ہم صحیح کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ایک دن وضو بھی صحیح کریں گے انشاءاللہ کیا جی وضو بھی ایک دن صحیح کریں گے انشاءاللہ اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ احدكم من التشغد الاخر جب تم میں سے کوئی آخری تشغد سے فارغ ہو گیا پورا پڑھ لیا فلتعبد باللہ من اربع چار چیزوں سے ضرور پناہ چاہے تشغد میں یہ بھی دعا کو پڑھنی ہے آپ جانتے ہیں ایک اللہم انی اعوذ بکا من عذال جہنم جہنم سے پناہ چاہے دوسرا ومن عذاب القبر قبر سے پناہ چاہے قبر کی عذاب سے تیسرا بہت بڑا لفظ ہے آپ لوگ اسے غور نہیں کرتے شاید ومن فتنت المحیہ والممات کیا لفظ پڑھتے ہیں یہ دعا صحیح بول پڑھتے نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں کم لوگ بولے پڑھتے ہیں پڑھو ضرور ومن فتنت المحیہ والممات زندگی اور موت کے ہر فتنے سے پناہ زندگی اور موت کی ہر پریشانی ہر آزمائش اس سے اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں من فتنت المحیہ والممات اور آخیر میں من شرر ومن فتنتی شرر مسیح دجال مسیح دجال دجال جو آئے گا اس کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالی ہم تیری پناہ میں آتے ہیں کتنے ہوئے چار یہ کرنے کے بعد ساری دعائیں ہماری ہو گئی اب کیا کرنا ہے ٹائم بچا ہوا ہے بالخصوص انشاءاللہ نماز تراغی کے بعد جو انشاءاللہ تاقیراتیں آنے والی ہیں الحمدللہ لمبے سجدے ہیں لمبے رکو ہیں تشہود لمبا ہے سب کچھ ما شاءاللہ سہولت سے ہو رہا ہے ہمارے پاس وقت باقی ہے کرنا کیا ہے اللہ کے رسول کا لفظ ہے اسے ہو سکے تو ذہن میں رکھو لتختر بولو مجھے زور سے بولو من المسئلتی ماتشا تُو اختیار کر اللہ کے رسول کہہ رہے تُو چُن لے اب کونسی دعا مانگنا ہے تیرا مسئلہ کیا ہے تُو اختیار کر کے مانگا سبحان اللہ اس لئے میں تم سے پڑھایا لفظ یہ لتختر تُو اختیار کر تیرے اختیار میں ٹائم بچا ہوا ہے یہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے سبحان اللہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے آپ اگر ٹائم مل رہا ہے اس کے بعد شکریہ دا کرو امام صاحب کا کونسی زبان میں مانگنا اردو میں مانگنا عربی میں مانگنا تینشن چھوڑ دالو مانگو بس مانگو الحمدللہ جو چاہے مان سکتے ہیں علماء اکرام کا ایک لفظ ہے من خیری دنیا والا خیرہ دنیا کے بارے میں آخرت کے بارے میں کسی بھی چیز کے بارے میں تشہد کے آخر میں جو ٹائم ہمارے پاس بچا ہوا ہے انشاءاللہ اس ٹائم پر ہم لو دعا مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ یہ ایک تیسرے نمبر پر اسے رکھو انشاءاللہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے اگر آپ کو تھوڑا سا وقت اس جگہ پر مل رہا ہے آپ ضرور انشاءاللہ اس چیز کو استعمال کریں گے چوتہ بھی آج ہی میں کہہ دیتا ہوں آپ الحمدللہ کر رہے ہیں اس کو چوتے نمبر پر رکھ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد لفظ اللہ کی رسول کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد الدعاء بین الازان والعقامہ کیا لفظ ہے جانتے ہیں رد نہیں ہوتی دعا ازان اور اقامت کے بیچ میں مانگی جانے والی دعا رد نہیں ہوتی اللہ قبول کرتا ہے میری گزارش ہے بھائیوں آپ سے ماشاءاللہ جلدی آ رہے ہیں آپ بہت جلدی آ رہے ہیں جمعہ اس میں اس فجر کی وٹیم پہ بھی دیکھ رہو ہر وقت ماشاءاللہ اگر آپ کے پاس دو تین منٹ بھی باقی ہیں آپ لگ جاؤ انشاءاللہ پہلے تو تحییت المسجد پڑھنا ہے اس کے بعد آپ کے پاس وقت ہے آپ انشاءاللہ دعاوں میں لگ جاؤ اگر انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا آئندہ انشاءاللہ دعا ہم مانگتے بس میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں مدشتہ سال جہاں تک مجھے یاد ہے یہ درس اثر میں ہوا تھا نہیں درس حدیث اثر میں ہوا تھا اور درس قرآن صحیح ہے فجر میں ہوا تھا درس حدیث اثر میں ہوا تھا مجھے اچھے سے یاد ہے ایک درس میں اس پر بھی دیا دعا مانگتے وقت خاص کر تشہود میں انگلی ہلاتے ہیں کیا کرتے ہیں جی اب سب اڑ گئے انگلی ہلانے کا جو مسئلہ ہے جی انگلی ہلاتے ہیں میں نے کہا اللہ تبارک و تعالی کو شرم آتی ہے جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے ان ہاتھوں کو خالی لوٹاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی کو شرم آتی ہے دعا میں حدیث کے الفاظ ہیں سبحان اللہ انگلی ہلانا صحیح مسلم کے حدیث ہے پورے کشہود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انگلی کے ذریعے دعا کرتے تھے کس کے ذریعے کس کے ذریعے انگلی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر لوگوں کو یہ انگلی جو ہے بڑی پریشان کرتی ہے کئی کو حلاتے بھی انگلی آئیں تمہیں یہ انگلی کیوں ہلاتے ہیں سبحان اللہ میں نے کل بھی جمعہ میں کہا ہمارا کام کیا ہے نبی حلو بلے تو حلانا نبی مت حلو بلے تو نہیں حلانا کھانے سے رک جاؤ کھے رک گئے سہری کھا کر اور افطار میں کھالی و بلے تو کھالے نہ ایک سکنڈ بھی دیر نہیں کرنا سٹارٹ کرو بسم اللہ وہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ یہ انگلی ہلاتے تھے کیسا ہلاتے تھے دعا کے ساتھ ساتھ ہلاتے دعا کے ساتھ ساتھ آپ بھی اگر ذرا سمجھ لیں گے تو آپ بھی انگلی ہلانے میں دعا کے ساتھ ہلائیں گے آپ کیسا دعا کے ساتھ ہلائیں گے بھئی کوئی بھولیں گے اس کے ساتھ بات ختم کرتا ہوں انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے دعا کے ساتھ کیسے ہلائیں گے ہم کچھ لوگ ماشاءاللہ بہت سپیٹ چلتا ہے اختلاف ہے اس میں میں جو بات لے رہا ہوں وہ محمد بن صالح الحسینین رحمہ اللہ ان کی بات میں لے کر آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں سبحان اللہ دعا کے ساتھ انگلی کو ہلانا ہے کیسے ہلانا آخری بات آج کی انشاءاللہ کیسے ہلائیں گے آپ بھولو نہ بھین دعا کے ساتھ انگلی کیسے ہلائیں گے ترجمہ معلوم رہا تو نا اللہمہ صلی علی محمد ایک سنٹنس ہوا اللہمہ صلی علیہ وسلم برطور رحم فرما اللہمہ صلی علی محمد ایک لفظ ہوا آپ جیسے ابھی میں نے کہا اللہمہ انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرہ ایک سنٹنس ہوا اے اللہ میں نے اپنے آپ پر بڑا ظلم کیا ہے سبحان اللہ ایک سنٹنس آپ سمجھ جائیں گے اس کے ساتھ انگلی کو ہلائیں گے پھر اس کی تاثیر الگ ہو جائیں گے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دعاوں کو سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے مسنون دعاوں کو سمجھ کر اللہ ہمیں کرنے کی توفیق اتا فرمائے قبولیت کے گھڑیوں کا صحیح استعمال اللہ ہمیں کرنے کی توفیق اتا فرمائے اللہ امت کی پریشانیوں کو دور فرمائے اللہ امت کی مجبوریوں کو دور فرمائے اسلام کو عزت دے مسلمانوں کو عزت دے اللہ امن کے ساتھ اے ماہ مبارک گزارنے کی توفیق اتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ